السلام علیکم ناظرین پروگرام کرائم ریپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں اٹھائیں گے ان کرداروں سے پڑتا جن کی وجہ سے جنم لیتی ہیں جرم کی بڑی داستانیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب آج ہم کو بتائیں گے کہ گجرات کے نواحی علاقے جلالپور جٹا میں دس سالہ بچے کو آخر کیوں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا بچے کا قاتل کون ہے قتل کا ذمہ دار کون ہے پولیس نے ملجم کیسے گرفتہ کیا سب بتائیں گے اپنے اس پروگرام میں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر روز دماغ خراب کرنے آجاتی ہے اٹھانے آجاتی ہے اللہ یا اللہ میرے بچے کو نیکی کی حدیعت اتا فرما دو یا اللہ میرے بچے کو سیدھا رستہ دکھا دو یا اللہ پاک اسے اپنے نیک بندوں کے رستے دکھا دو یا اللہ پاک اس رات مستقیم پر چلنے کی تفیق اتا فرماو مالک ایک بچےد موسیقا ناظرینِ کرام یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ شخص جس کا نام کفایت ہے سیرف کے نشے کا عادی تھا ماں سے جھگڑنے کے بعد یہ شخص اسی طرح اپنے کمرے میں آیا اور علماری میں بڑا سیرف نکال کر پینے لکھا اور نشے کی حالت میں ہی گلی میں چلا گیا اس شخص کا گلی میں کھڑے رہنا اور ہر آنے جانے والوں کو تارنا روز کا معمول تھا اسی دوران ایک عورت اپنے بچے کے ہمراہ گلی میں سے گزری تو ملزم کی نظر اس بچے پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک اور بھیانک منصوبہ اس کے دماغ میں پروان چڑھنے لگا یہ مناظر ہیں پروفیسر کالونی کے ایک گھر کے جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کو لاد پیار کرتے ہوئے کالونی میں ہی واقعہ ایک ٹویشن سینٹر میں تیار کر کے پھیج دی ہے ماں دروازے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو دھیروں دعاوں کے سائے میں الویتا کرتی ہے لیکن وہ اس بات سے بخبر ہوتی ہے آج کا دن اس کے لیے کس قیامت سورہ کا پیغام لا رہا ہے جو ہی یہ معصوم بچہ گلی کی نکڑ پر پہنچا تو وہاں پر موجود یہ شخص جو کہ پہلے ہی اس کے لیے ایک بھیانک منصوبہ تشکیل دے چکا تھا بچے کے قریب پہنچنے پر اس نے اسے آواز دی اور اسے کھانے پینے کی اشیاء دینے لگا چونکہ یہ شخص اسی محلہ کا رہائشی تھا لہٰذا بچہ جلد ہی اس سے معنوس ہو گیا اس شخص نے بچے کو تنبیح کی کہ بیٹا اس سے متعلق اپنے والدین کو نہ بتانا بچہ ٹافیاں وغیرہ لے کر ٹوشن کی جانب روانہ ہو گیا جبکہ یہ شخص اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا اور اپنے منصوبہ کی پایا تکمیل کے لیے جوس کے ڈبا میں نشاور مشروب ڈال کر دوبارہ اپنی مقرر دھرتا جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ٹوشن سے واپسی پر یہ بچہ موج مستی کرتے ہوئے اور اٹکے لیاں کرتے ہوئے اس بات سے بے خبر اپنے کھر کے جانب روانہ تھا اور اس بات سے بے خبر کہ درندہ اس کے لیے کھات لگائے بیٹھا ہے بچے کے انتظار میں بیٹھے شخص نے اسے دیکھتے ہی آواز لگا کر اپنی جانب متوجہ کیا اور بھلا فصلہ کر نشاور مشروب پلانے لگا جسے پیتے ہی بچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا اور یہ صفاق شخص اسے سہارہ دے کر کالونی میں ہی واقع ایک زیر تعمیر مقام کی جانب لے کر بڑھنے لگا اور مقام میں جا کر اس نے اس معصوم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے اسے گلہ دبا کر بڑی صفاقیت کے ساتھ موت کے کھات اتار دیا دوسری جانب اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے اس ماں کے دل میں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا ماں بار بار گھڑی کی سوئی کی جانب دیکھتی رہی گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں وسوسوں کا بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ دعا کرنے لگی کہ یا رب میرا بچہ سلامت ہو اسی دوران اس نے پولیس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے موبائل سے ریسکیو ون فائف پر کال کرنے لگی اور دوسری جانب سے پولیس کے اہلکار اس سے معلومات اکٹھی کرنے لگے بچے کی گمشدگی کی اطلاع پر تھانا سٹی جلالپور جٹا پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف اغوا کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیا اور بچے کی تلاش شروع کر دی لیکن کچھ ہی دیر بعد علاقہ میں بچہ کی ناش ملنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئے اور جائے وقوع پر اہلِ علاقہ کی بھیڑ لگ گئے لوگ اس اندوناک قتل پر کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے اور توبہ کی صدائیں بلند کرنے لگے اسی دوران پولیس کی ٹیمیں اور ڈی پیو گجرات عمر سلامت بھی موقع پر پہنچ گئے اور اہلِ علاقہ کو اس واقعہ میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی بھی کروا دی ملزم چاہے کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراخ ضرور چھوڑ جاتا ہے یہ نشے کی لط میں لگا کفائت جو کہ جنسی حوص میں مبتلا ہو کر اپنے انجام سے نواقع تھا وہ بھی اپنے پیچھے ایسا سراخ چھوڑ گیا جو اس کے لیے اس کے گلے کا تک بن گیا معصوم بچے قاتل کی گرفتاری کے لیے بنائے گی خصوصی ٹیم نے مختلف پہلوں پر تفتیش شروع کر دی اور جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے چوبیس کھنٹوں کے اندر گچھرات پولیس صفاق ملزم تک دلاخر پہنچ گئی اور اسے پڑی مہارت کے ساتھ گرفتار کر لیا ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا جس میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان درندہ کیسے بنا جیسے ہی وہ نشے کی لط میں مبتلا ہوا پہلے رشتوں کا تقدس اس نے پامال کیا اور پھر اس نے ایک ہستے بستے گھر کو اجار دیا یقیناً اس بچے کی لاش آج بھی چیخ شیخ کر پوچھ رہی ہوگی کہ میرا کیا قصور ہے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں خدا رہا اپنے بچوں کی تربیت کا ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم معاشرے کے ان پہلوں کو سامنے لے کر آئیں کہ جن سے جنم لیتی ہیں بڑی داستانیں چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے کیسے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں اس ماں کا کیا قصور جس کا ہنستہ بستہ گھر اجار دیا گیا لیکن ناظرین ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے ننے منے بچوں کو ہمیں سکول، ٹویشن یا کہیں بھی بھیجتے ہوئے انہیں اکیلا گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے کیا پتا کس روپ میں درندہ بیٹھا ہوا یہاں داد دینا پڑے گی گجرات پولیس کو جنہوں نے انتھک میند کر کے اس ملزم کو گرفتار کیا اور پابندے سلاسل کیا ایسی مزید داستانیں جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ لمحہ بلمحہ آپ کو بخبر رکھ سکیں کامران بٹ کو ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان